کچھ دنوں پہلے میں ایک ہانٹرڈ سائٹ پر گیا تھا اپنے انالوگ ہورر سیریز کے لیے فوٹیج ریکارڈ کرنے اور جب میں وہاں پر پہنچا the whole experience was kind of weird ایکشلی وہاں پر دو سائٹس تھے ویزٹ کرنے کے لیے ایک جو مین فورٹ تھا اور دوسرا آئی گیس کنگ کے اڈوائزر کا گھر اور بیچ میں شاید ایک سٹوریز فسیلیٹی بھی تھی اور جو راستہ تھا وہ پورا ایسے جنگل کے بیچوں بیچ سے ہو کر جانا پڑتا تھا دونوں سائٹس کے بیچ کا ڈسٹنس آئی گیس دو کلومیٹر سے زیادہ ہوگا لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ جو اس محل کی رانی تھی اس کی آتما یہاں پر بڑکتی ہے کئی سارے لوگوں نے ایسا کہا کہ انہوں نے ایک عورت کو شادی کی ڈریس میں محل کے بیچوں بیچ روتے ہوئے دیکھا اور ایسا کئی سارے لوگوں کا کہنا تھا ایک لڑکا اس محل کو اکیلے وزٹ کرنے گیا تھا بٹ لیٹر اس کی لاش ملے وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اسے اسی آتما نے مارا ہے بٹ ان ریالیٹی وہاں پر ایک دن پہلے کافی طوفان اینڈ بارش ہوئی تھی جس کارن سے وہاں کی الیکٹرک تاریں نیچے گر گئیں اور انہی الیکٹرک تاروں سے ٹکرانے کے کارن اس کی موت ہوئی تھی دن کے آلماسٹ بارہ بجے ہم اپنی پہلی سائٹ پر پہنچے ہم مطلب میں اور میرا دوست اور سرپرائزنگلی وہاں پر کچھ اور لوگ بھی آئے تھے اسے دیکھ کر ایسا لگا کہ ہم ٹائم میں پیشے آ گئے ہیں اور میں کنٹینیوزلی جہی سوچ رہا تھا آخر جو کوئی بھی یہاں پر رہتا ہوگا اس کی لائف کیسی ہوگی اور یہاں سے باہر کا کچھ ایسا ویو تھا ہم یہاں پر کافی دیر تک تھے اور ہر ایک چیز کو کافی اچھے سے دیکھا بٹ ہمیں یہاں پر کچھ بھی عجیب یا پیرانورمل نہیں لگا شاید یہاں پر کچھ اور لوگ بھی تھے اسی کارن سے ہمیں اتنا ڈر نہیں لگا آلموسٹ دو کلومیٹر کے اوبر کھابٹ راستے کو پار کرنے کے بعد ہم اپنی دوسری سائٹ پر پہنچے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں اور میرا دوست یہاں پر بلکل اکیلے تھے اور یہ شاید ایک سٹوریز فسیلیٹی تھی اس کے آگے تھوڑا بڑھنے پر ہم اپنی مین سائٹ پر پہنچے باہر سے اس کا کچھ ایسا ویو تھا محل کے اندر جانے کے بعد ہمیں کمپلیٹ آئیسولیشن فیل ہوئی ہم نے یہاں پر آلموسٹ دو گھنٹے بھی دائے ہوں گے بات سٹل ہم پوری سائٹ کو اچھے سے دیکھ نہیں پائے بات جتنی دیر بھی ہم یہاں پر تھے ہمیں کچھ بھی پیرانومل فیل نہیں ہوا اس جگہ کی وائب تھوڑی آئیسولیٹر تھی بات ٹراؤنی نہیں ایک کافی شانتی فیل ہوئی یہاں پر اور یہاں سے باہر کا کچھ ایسا بھی ہو تھا so that is it for today i hope تمہیں یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی i know یہ ویڈیو کافی ڈیفرینٹ تھی میری دوسری والی ویڈیو سے but still اگر تمہیں یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو and please مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ تمہیں ایسی ویڈیوز اور چاہیے یا پھر نہیں اگر تمہیں اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو میں تمہیں یہ والی ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہوں جا کر دیکھ لو اگر کونٹینٹ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو